اور اس نووت کے بجنے پر جو سفاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروہوں سے دسیوں پر آگئے تھے اور انہوں میں سے بھی 99 تیسے دیسے سے رسمن اٹھک بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے تب اس نووت خانے کی آواز سے روک جاتا رہا ہے اسلام کا سایہ کھٹنے لگ گیا خدا کی حکمت پھر آسمان پر چلے گی اور دنیا پھر شیطان کے قبضے میں دیئے اب خدا کی حرد پھر جوش میں آئی ہے اور تم کو ہاں تم کو ہاں تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نووت خانے کی خدمت سورتی ہے اے آسمانی بازشاہت کے موسیقی کرو اے آسمانی بازشاہت کے موسیقی کرو اے آسمانی بازشاہت کے موسیقی کرو ایک دوہ پھر اس نووت کو زور سے بچارو کہ دنیا کے کام پھر جائیں اے آسمانی بازشاہت کے موسیقی کرو شکریہ بازشاہت کے موسیقی کرو کہ ارش کے پاہ بھی لرز جائیں اے آسمانی بازشاہت کے موسیقی کرو ایک دوہ پھر اپنے دل کے خون اس کائم پھر بازشاہت کے موسیقی کرو کہ ارش کے پاہ بھی لرز جائیں اور سرچے بھی کھا پھٹیں تاکہ تمہاری درد نا کا لازو اور تمہارے نارے تکبیر اور تمہارے نارے تشریف اور شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالی آسمان سے زمین پر آجائے اور پھر خدا کی باتشاہ سے زمین پر آجائے اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کے جاری کیا ہے اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقف کی تبلیغ کی تعلیم دیتا ہوں ادھر آؤ اور خدا کے شفائیوں میں داخل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینہ ہوا ہے تو منہ مسیح سے چھین کے پھر وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی باتشاہ دنیا مقام ہے ہے تو میری سنو اور میری بات کے پیسے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے میری آواز نہیں ہے میں خدا کی آوازوں کو وجہ رہا ہوں سو میری مانو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو اور تم این جن میں بھی حضت پاؤ اور آخر میں بھی حضت پاؤ اپنے جائے اپنے جائے 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 اس کے بعد میں جلسے کو جعا کے بعد ختم کرتا ہوں اور پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو مغلوین کی بار سے آئی ہیں کارے آئی ہیں ان کے لیے بھی جعا کرو اپنے لیے بھی جعا کرو اپنے گھر والوں کے لیے بھی جعا کرو جو احمدی پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی جعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے زیادہ تجھے جعا مانگو کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عابد اور اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنائے اور ہم سے کوئی ایسی تمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو ایسی سنو اور رسول اللہ کے دین سے مقام پوچھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام پھر طاقت پکڑے اور قوت پکڑے اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بات کیا کہ اس دنیا میں دیکھ لیں اور ہماری جس طرح پیدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہو اور ہم اپنے پیسے اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا واحد سے قبضہ ہو اور سیطان اس دنیا سے نکال دیکھ لیا ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو اور ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آج دانہ طور پر دعا کریں اس کے بعد آپ لوگ رخصوص ہیں اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس نے مجھے بلنے کی توفیق دے گی ورنہ جس قسم کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمگوری محفوظ کرتا تھا اب کی دفعہ مجھے تاری دفعہ یہ ساتھ شورت تھا تاکہ شاید بھی یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں اور اب جسم میری طاقت سے رب رہتے ہی سکتا مجھے امید بھی نہیں کی تو خدا تعالیٰ اتنے بلنے کی توفیق دے گا مگر اس نے توفیق دے دی ہے خدا میں بڑی طاقتیں ہیں جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے بھی توفیق دے گا اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی اصلی شان و شاکت میں لانے کی تحفیق دیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا